اچھا اسی سے جڑا علامہ صاحب ایک اور سوال ہے کہ عزت مولا امام علی علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے تحت کیونکہ بعد میں جب وہ خلیفہ بن چکے تھے پھر تو ان کے پاس کلی طاقت اور کلی اختیار بھی تھا نا اعلان فرما سکتے تھے تو عزت امام حسن علیہ السلام کی امامت کا اللہ کی جانب سے امام بنانے کا اور خلیفہ بنانے کا اعلان کیوں نہیں کیا کیوں لوگوں پڑھ گیا کیوں نہیں کیا کیوں کہ کان لوگوں پہ چھوڑا وہ آپ کے تاریخ میں ہوگا ہماری کتب میں تو انہوں نے اعلان کیا کہ میرے پاس امام یہی ہیں کی طائف کافی میں ایک باب ہے پورا ایک باب ہے انس علیہ عمامت الحسن علیہ السلام امیر المہین علیہ السلام شہادت کیا اس سے پہلے کئی مرتبہ ہونا انہوں کے نصوص موجود ہیں کہ میرے بعد تمہارا امام میرے بعد تمہارا سنپی mache aşاہ شہادت کیا واقت انہوں نے کھائی مرے وسیع میرا خلیفہ ہے یہ بلکل خلافت بھی سنپی شہادت کیا واقت فرمایا میرا امام ہے ان کی تاعت کو اچھا اس کے بعد اقس teammate سے پہلے بھی کئی نصوص ہیں کہ اور مزید سوال یہ ہے کہ حضرت امام مولا حسن علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے نمزد کردہ امام ہوتے ہوئے اور اس کے بعد دنیاوی اقتدار بھی حاصل ہو جانے کے باوجود کیوں اقتدار کو چھوڑ دیا؟ کس جواز کے تحت چھوڑ دیا؟ اور کیا امام کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور شخص کو امامت سونگ دے خلافت سونگ دے؟ جی میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں کے خدمت میں یہ بیس کافی اس کی تفصیل بہت ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلافت کے آخری ایام میں اکثر لوگ ان کو چھوڑ چکے تھے کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو فوج کے سردار تھے جو قبیلے کے سردار تھے ان کو وہی سی اتنی ہی مقدار عطا کرتے تھے جو ان کے عام قبیلے کے لوگ ہوتے تھے جو عجم کے لوگ تھے وہ سمانے میں تازہ مسلمان بہت تھے عرب بھی تھے اور جو کتوحات ہوئی تھے اور سمانے میں ایران سے اور ترک سے جو مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی وہی مقدار دیتے تھے بیت المال سے تو دوسری جانب جو معاویہ تھا فوج کے سرداروں کو رشوت دے کر کسی کو ایک لاکھ درہم بیج دیا کسی کو دو لاکھ دینار بیج دیا کہ تم آ کے میرے ساتھ مل جا تو اس طرح پیسے دے دے کر انہوں نے فوج کے سرداروں کو خرید دیا تھا اور قبیلے کے سرداروں کو خرید دیا تھا اور بعض ایسے لوگ تھے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے شروع میں ساتھ تھے شروع میں ساتھ تھے لیکن سفین میں جو تحکیم ہوئی وہ تحکیم بھی امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے حکمائن نہیں چاہتے تھے تو یہی لوگوں نے جو معاویہ نے قرآن نیزے پر اٹھایا ہے تو لوگوں نے کہا کہ اس نے لارہ لگا ہے کہ قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان کیا ہو جج ہو مسلمان سب امیر المؤمنین علیہ السلام کے جتنے فوجی تھے اکثر انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ فیصلہ قرآن کرے گا ہم کیوں لڑتے ہیں ان سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ ایک فوجی تیکنیک ہے معاویہ جو شکست کانے والا ہے اس کا کام تمام ہونے والا ہے یہ قرآن پہ ہوئی ہے صرف تمہیں دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے بعض نے یعقا کہ ہم قرآن ہی کو اپنا قاضی مانیں گے قرآن ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا تو تلوار اٹھایا فوج والوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف تو امیر المؤمنین علیہ السلام پہ زبردستی انہوں نے سوم دیا کہ یہاں پہ تم تحکیم مقوم مانو اچھی بات ہے کانی بہت لمبی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی انہوں نے کہا وہی لوگوں جنہوں نے زبردستی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا کہ تم قرآن کی حاکمیت کو تسلیم کرو کہاں غلطی ہو گئی ہے کہ تم نے حکم ابو موسیٰ عشری کو تم نے حکم وہاں پہ تعین کیا یہ کفر ہے تم کفر سے توبہ کر لو امیر الموینی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کافر نہیں ہوں تم ہی نے کہا ابو موسیٰ عشری کو حکم مانو تلوار اٹھایا یہ تمہاری بات ہے اور یہ کوئی کفر کی بات نہیں ہے میں کافر نہیں ہوں تو بہت سارے الگ ہو گئے امیر الموینی علیہ السلام نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کیا لیکن ان لوگوں نے کیا کیا لوگوں کو مارنا شروع کر دیا جیسے ٹیررس گروپس ہوتے ہیں وہ لوگوں کو مارتے ہیں سہرام ہے مسافرین کو اس طرح مارنے لگے تو پھر امیر الموینی علیہ السلام نے ان کا خاتمہ کر دیا یہ خوارش کی بات ہے ان کو سب کو قتل تو اس سے بھی بہت سارے لوگ جو عراق میں لوگ تھے ہیں ان کے رشتدار اس میں مارے گئے تو امیر الموینی علیہ السلام کو چھوٹ چکے تھے یعنی امیر الموینی علیہ السلام کے خلافت کے آخری ہے یا میں بلکل وہ اکیلے رہ گئے تھے تنہائی تھی ان کی وہ ان کے خدبات موجود ہیں وہ فوج کو اپنے حکم دیتے ہیں کہ تم جا کر تیاری لے لو تاکہ پھر ہم دوبارہ شام پہ چڑھائی کر دیں حملہ کر دیں تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی وہ آمدگی نہیں ہے تو اس حالات میں امیر الموینی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو جو حکومت ملی ہے وہ ایک بہت ہی کمزور حکومت اس کے جو فوج ہیں اکثر جو ہیں وہ اس کے سردار بک چکے ہیں طبائل کے سردار بک چکے ہیں لوگ جو اشراف ہیں جو لوگ جو الیٹس ہیں جو انچے طبقے کے لوگ ہیں وہ اکثر اور بیشتر معاویہ کے ساتھ مل چکے تھے اور ان کی وہ جو معاہدہ تھا معاویہ کے ساتھ کہ ہم امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو ان پر قبضہ کر کے ان کو آپ کے تسلیم کر دیں گے ان کے اپنی فوج کی یہ تھی سازش تھی ان کے خلاف تو اس حالت میں امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو اگر معاویہ سے وہ لڑتے تو لڑائی کرنے کا کوئی گنجائش نہیں کیونکہ معاویہ کے پاس لشکر بہت تھا عقد بہت تھی اور امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو سب لوگ اکیلے چھوڑ چکے تھے پہلی بات دوسری بات یہ تھی کہ اگر معاویہ کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں معاویہ جنگ کے ساتھ اگر عراق فتح کر لیتا تو خون جو بہتا کوفے میں شیعوں کا عراق میں جو لوگ تھے اکثر جو لوگ تھے وہ اس طرح شیعہ نہیں تھے کہ امامت کو بن نس مان لیں اکثر وہی لوگ تھے جو عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے ان میں سے کم لوگ تھے جو استلاحاً آج کے زمانے میں جس کو ہم شیعہ بولتے ہیں اس لحاف سے شیعوں لیکن معاویہ نے سب کو مارنا تھا بالخصوص بالخصوص وہ لوگ جو خاص شیعہ تھے امام حسن مشتبہ علیہ السلام تو ان سب کی جان کو بچانے کے لیے ان سب کی جان کو بچانے کے لیے امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے یعنی یہ کوئی چاریکاری نہیں تھا کوئی چاریکاری نہیں تھا جیسے طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکومت نمرود کو چھوڑ دیا اور کہا کہ وَعَتَذِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ میں آپ سے دور ہو کے جا رہا ہوں اور جو آپ کے خدایوں کو چھوڑ رہا ہوں امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے ظاہری حکومت چھوڑ دی معاویہ کے لیے اور اس کے سوا کوئی چاہ رہا ہی نہیں تھا امام حسن مشتبہ علیہ السلام یا قتل ہوتے یا ان کو زگرر زندہ پکڑ کے ان کی بیستی کی جاتے کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو ابو سفیان کے خاندان کو ان پہ حاوی ہو کر مسلط ہو کر ان کو شکست دے کر فرمایا کہ انتمو تلقا اسی کی وہ اہل بیت علیہ السلام سے بنی حاشم سا اس کو انتقام لیتے ان کو تلقا بنا لیتے یا ان کی قتل ہو جاتے سب شیعوں کے قلق ان کی جان بچانے کے لیے ضروری سمجھمیاری بات آپ اور یہ آپ نہ کہیں کہ امام حسن علیہ السلام تو لڑے انہوں نے قیام کیا امام حسن علیہ السلام نے بھی صلح کی بہت کوشش کی امام حسن علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ لڑائی نہ ہو وہ تو تاریخ میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے واپس جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں انہوں نے جانے نہیں دیا انہوں نے کہا کہ مجھے ایک مسلمان کی طرح رہنے دو ایک عام جو مسلمان رہتا ہے مجھے بھی رہنے دو اسی طرح انہوں نے نہیں دیا تم کہا کہ تم صرف عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پہ اتر جاؤ کہ وہ تیرے معاملے میں جو حکم کرے تجھے غلامی میں بیج دے اور جناب فرمائے